اور اب ایک دلچسپ خبر دیں گے آپ کو تین سال تک دہشت گردوں کی قید میں رہنے والے علی حیدر گلانی کی کہانی ہالی ووڈ تک بھی پہنچ گئی ہالی ووڈ کے سب سے مقبول ہدایتکار سٹیون سٹیل بگ نے ان کی زندگی پر فلم بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا اگر علی حیدر گلانی اور سٹیل بگ کسی فلم پر ازامند ہوتے ہیں تو برج آف سپائس جیسی ایک اور فلم تخلیق ہو سکتی ہے بلکل اسے پر بات کریں گے 24 نیوز کے نمائندے ابو بکر شیخ سے ابو بکر شیخ کیا دفصیلات ہیں آپ کے پاس جی سابق جزیریعظم سید یوسف رضا گلانی کے صحابزاد علی حیدر گلانی تین سال بعد باگیابی کے بعد جب اپنے وطن واپس آئے تو عزیز و اکاریب اور دوست حباب کا ملنے کا خصوصہ دھارت بلکل ڈیفنس میں جاری ہے ناصر کے ہی بلکہ یو ایس ایک کی صدارتی امیدوار ہیلی کلینڈر نے بھی سابق جزیریعظم سید یوسف رضا گلانی کو مبارک باگ کا پون کیا اور ان کے جو بیٹے علی حیدر گلانی کی بات جابی کے حوالے سے ان کو مبارک باگ دی مزید ہیلی کلینڈر کا یہ کہنا تھا کہ وہ صدارتی امیدوار صدارتی لکشے کے بعد اگر صدر منتخب ہونے کے بعد تو وائٹ ہاؤس میں یوسف رضا گلانی اور ان کے اہل خانہ کو وائٹ ہاؤس پہ تاوہ دیں گی خانے پہ تاوہ دیں گی مزید شکریہ ابوبت اکشی